السلام علیکم دوستو گاڑی ابھی سٹارٹ ہے رہی ہے آپ اس کا ارپی ایم چیک کر لیں یہ بالکل ڈاؤن ہے مطلب جو نارمل ہوتا ہے اس پر یہ سوئی نہیں ہے بلکہ بالکل ڈاؤن ہے تو نارمل آپ کو پتہ ہے اس کا ایک پر ہوتا ہے ایک ہزار پر ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا سا معمولی کم ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیونکہ جب گاڑی سفر کر کے آتی ہے زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا معمولی اس کا ارپی ایم ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے آپ کو واضح نظر آ رہا ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں ایک معمولی سی وجہ ہے آپ اس کو خود حل بھی کر سکتے ہیں اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں حالانکہ کوئی یہ اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا ارپی ایم ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی بھی وجہ ہوتی ہے تو ابھی اس میں یہ ارپی ایم کا مسئلہ ہے ابھی گاڑی نوکنگ اور میسنگ وغیرہ نہیں کرتی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مسئلہ کیا یہ آپ خود دیکھ لیں آپ اس کی خود دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ اس کی یہ جو سینسر ہوتا ہے یہ تھرٹل پوزیشن والا سینسر یہ لگا ہوا ہے یہ آپ کو تار نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں ایک نیچے سے بھی تار یہ ننگی ہو چکی ہے یہ بھی ٹوٹنے والی ہے اور یہ جو تار ہے اس کو ابھی میں نے خود یہاں تک چھل لیا ہے جب میں نے اس کو دیکھا ہے تو اس کو لگانے کے لیے تو ابھی آپ اس کو دیکھ لیں یہ یہاں درمیان میں لگی ہوئی تھی تو مطلب گاڑی کا اکثر انجن ویواز ہوتا رہتے ہیں مکینک کھولتے رہتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ بالکل کمزور ہو چکی ہوتی ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ ٹوٹی ہوئی تھی تو ابھی اس کو میں لگانے کا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں یہ کس طرح لگتی ہے تو تقریباً یہ خود تو آپ اس کو نہیں لگا سکتے پہلے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں یہ بھی ایک سینسر ہے اور اس کی یہ تار یہ درمیان والی تار یہ دیکھیں یہ بھی ٹوٹنے والی ہے بہت ہی کمزور ہو چکی ہے ایک یا دو تاریں اس کی مطلب جوڑی ہوئی ہیں باقی اس کی تاریں ٹوٹ چکی ہیں تو یہ معمولی مسئلہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہیں گریپیں یہ گریپیں بھی چینج ہو جاتی ہیں قابلی گریپیں یہ ملتی ہیں تقریباً یہ مل جاتی ہے دو اڈھائی سو کی تو یہ دیکھیں اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے نیڈل کی طرح اگر کوئی باریک چیز آپ کے پاس ہے کوئی سوئی وغیرہ تو یہ اس کے اندر ڈال کے اس کو یہ لاک کھولنا ہوتا ہے تو یہ لاک کھول کے پھر اس کو نیچے سے یہ ربنے لگی ہوئی ہیں سیلیں یہ نکال کے پھر ان کو یہ جوڑ لگانا پڑتا ہے تو پھر یہ لگ جاتی ہیں آسانی سے تو یہ اگر آپ کو نظر آ جائیں کہ یہ ٹوٹ گئی ہیں تو پھر ان کو میکینک سے آپ اس کو آسانی سے لگوا سکتے ہیں اور ایک اور مسئلہ بھی میرے ساتھ پیش آیا ہے گاڑی بہت زیادہ نوکنگ کر رہی تھی اور میں نے ایک بہت ہی مسہور میکینک ہے اس کو میں نے دکھایا ہے اس نے دو تین بار گاڑی دیکھی ہے اس کے پاس بہت زیادہ ویسے رش ہوتا ہے تو اس کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں ہے اس نے دو تین مطلب گریپیں ٹھیک کر گیا اچھی طرح سے چیک کر کے دیکھا ہے تو پھر جب میں جاتا تھا تو وقتی طور پر وہ گاڑی ٹھیک ہو جاتی تھی بعد میں نوکنگ جھٹ کے اسی طرح سے مطلب مسنگ کرتی تھی تو گاڑی کا وہ بھی مسئلہ حال ہوا ہے اس کی دو تین اہم وجوات ہوتی ہیں وہ آپ اس کو خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی یہی وجہ صرف اور صرف یہ جو تار ٹوٹی ہے تو اس کے علاوہ بھی اور وجوات ہوتی ہیں مثلاً اس کا جو سنسر ہوتا ہے اگر وہ بھی خراب ہو جائے تو یہ اسی طرح سے کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے نیچے ایک اور بھی گریپ لگی ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کی بھی تاریں بعض وقت ٹوٹ جاتی ہیں اس کا جو نیچے والا یہ سنسر ہوتا ہے یہ بھی خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی جو رپیم ہے وہ اپ اور ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور بعض وقت گاڑی سلو پہ بھی نہیں ٹھہرتی تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بعض وقت میکینک بڑھا چڑھا کے گاڑی کو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں ہر چیز پیسے بھی بہت زیادہ لے لیتے ہیں چیک کرنے کے یا سنسر لگاتے ہیں سنسر والی جو ڈیوائس ہوتی ہے وہ لگا کے چیک کرتے ہیں تو مسئلہ مطلب بہت زیادہ چیک کرتے ہیں آپ سے فیس بھی لے لیتے ہیں جبکہ مسئلہ معمولی ہوتا ہے اگر آپ اس کو خود دیکھ لیتے ہیں اس کا معینہ کر لیتے ہیں تو پھر آسانی سے آپ اس کو اگر ان سے بھی ٹھیک رلوار لیتے ہیں میکینک سے الیکٹریشن سے تو پھر اس کے بہت ہی کم چارجز ہوتے ہیں یہ کہ آپ وہ آپ کو ٹھیک کر دیتے ہیں بعض وقت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کم از کم اس کو ٹھیک کرنے کے وہ پیسے نہیں لیتے کچھ بھی نہیں لیتے تو اسی طرح سے چھوٹی موٹی چیزیں خود دیکھ لیا کریں اور بعض وقت ارپیم لو اور ڈاؤن ہونے کی اپ اور ڈاؤن ہونے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں سنسر ہوتا ہے اور سی تاریں بعض وقت اتر جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو اسی حوالے سے تھی مزید انشاءاللہ چھوٹے موٹے مسئلوں پر ویڈیوز بنائیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آپ دوستہ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں آپ کے تعاون کا شکریہ اللہ حافظ